ہلو دوستو نمسکار اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو دیکھیں ویڈیو کے نیچے رسار ہندی چینل نام لکھا ہے اس کے سامنے ہی دیکھیں لالک شروع میں سسکرائب بٹن یا پھر ہندی میں لکھا ہوا سدہ سے تھا تو اس کو آپ کلک کیجئے اور اس کے سامنے بیل آئیکن ہے وہ بھی دبا دیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو جائے اور اگر آپ میرے سارے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ رسار ہندی چینل اس پر کلک کریں اور اس میں آپ کو پلیلسٹ دکھائی دے گی تو دیکھیں آپ کو اوپر دکھائی دے رہا ہوگا پلیلسٹ تو اس پر کلک کیجئے اور اس میں سارے جتنے ویڈیو ہیں اس کے پلیلسٹ کھل جائے گی تو آپ سارے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو ساپ نہیں دکھائی دے رہا تو آپ دیکھیں اوپر کونے میں تین ڈوٹ ڈوٹ کے نشان ہے ہے اس میں دیکھئے کوالٹی اس کو دبائیں اور اس میں آپ جتنے بھی ایک سو چمالی سے دو سو چالیس ہے تو اس کو چار سو سی کر لیجئے تو آپ کو ویڈیو ایک دم ساپ دکھائی دے گا آئیے دیکھتے ہیں جن سنچار سے سمندیت بہت ہی مہتوپون پرسن تو دیکھئے پرسن نمبر اکتیس بار سے خبریں لانے کا کام سواداتوں کا ہوتا ہے تحت خبروں کو ویستی طریقے سے سمپادیت کرنے اور سوروچی پورا ڈنگ سے چھاپنے کا کام کس کا ہوتا ہے تو دیکھئے اس کے اوپسن تو اوپسن ہے سمپادک کا فرنٹنگ پریس کا اوپریٹروں کا اور اپروکت سبی کا تو دیکھئے اس کا اتر کیا ہوگا 5 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا آپ کے پاس تو اس کا اتر ہوگا ہے سمپادک کا پرسن نمبر 32 بھارت میں پتر کا رکھتا کی شروعات سن 1780 میں جیمس اوگسٹ ہندی کے بنگال گزٹ سے ہوئی تھے یہ سمچار پتر کہاں سے نکلتا تھا ڈلی سے آگرہ سے کولکتہ سے اجمیر سے تو دیکھئے اس کا اتر کیا ہوگا اس کا اتر ہوگا ہے کولکتہ سے ڈلی سے آجمیر سے آگرہ سے کولکتہ سے تو دیکھئے اس کا اتر کیا ہوگا اس کا اتر ہوگا دے کولکتہ سے ہندی کے پہلے پتر ادھر مارتن کی آورتی تھی دینک سابتائک پاکسک ماسک تو دیکھئے اس کا اتر کیا ہوگا اس کا اتر ہوگا بھین سابتائک پرسن نمبر 35 آجادی کے پورو کے پرمک پترکاروں میں سے ہے آگے پیشگویر شاہی درمویر بھارتی شیو پوزن شاہی تو دیکھئے اس کا اتر کیا ہوگا اس کا اتر ہوگا دے شیو پوزن شاہی پرسن نمبر 35 ڈیو کاغشکار جی مارکوونی نے کب کیا اٹھارہ سو نببے سترہ سو اسی اٹھارہ سو پچان میں اور انیس سو اکیس تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا سہیں اٹھارہ سو پچان میں پرسن نمبر سینتیس ریڈیو کا آوشکار کرنے والے جی مارکوں نے کس دیش کے امریکہ کے جرمنی کے جاپان کے اٹلی کے تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا دے اٹلی کے شروعاتی ریڈیو سٹیشن امریکہ کے پیٹس پرک یونیارک اور شکاگو میں کب کھولے گئے 1920, 1921, 1922, 1925 تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 1921 بھارت میں ریڈیو کی شروعات لگوک کب ہوئی مانی جاتی ہے 1920, 1921, 22 اور 25 تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا اس کا اوتر ہوگا 1921 پرسن نمبر چاریس بھارت کے ڈاگتار ہوا کے سیوگ سے سنگیت کا رکرم کب ہوئی کان پرساریت کیا گیا ٹائم آف انڈیا کے دوارا پرساریت تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا آپسن دیکھیں 1921 بومبائی میں 1921 ڈلی میں 1921 آگرہ میں 1920 کولکتہ میں تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 1921 میں مومبائی پرسن نمبر اکتاریس آل انڈیا ریڈیو کی ستاپنا کب ہوئی 1921, 26, 30 اور 36 تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو دیکھیں 1936 آجاد ہونے سے پہلے بھارت میں کتنے ریڈیو سٹیشن کھول چکے تھے آٹھ, نو, دس اور گیارہ تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 20, 9 پرسن نمبر تیاریس بھارت کا بھیجن ہونے کے بعد کتنے ریڈیو سٹیشن پاکستان میں چلے گئے 3, 4, 5 اور 2 تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 3 پرسن نمبر چومباریس کن ستانوں پا ریڈیو سٹیشن نئی ستاپیت کے گئے لکھنو, دلی, مومبئی کولکتہ, چینی تیرو, چیرہ پلی ڈاکا, لاؤر پیشاور جبپور آگرہ بینگلور تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا جبپور آگرہ بینگلور پرسن نمبر پینترلیس ورطمان میں آکاش وانی دیش کی کتنی باساؤں اور بولیوں میں کاریکرم پرستود کرتی ہیں 24 پاساؤں کے 146 پولیوں میں 22 پاساؤں کے 146 پولیوں میں 18 پاساؤں کے 144 پولیوں میں 24 پاساؤں کے 120 پولیوں میں تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 24 پاساؤں کے 146 پولیوں میں پرسن نمبر 46 FM Frequency Modulation کی شروعات کب ہوئی 1991 میں 22 میں 23 میں اور 24 میں تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 1912 میں نہیں سوری 1913 میں پرسن نمبر 47 آکاسوانیو اور دوردسن کو کندر سرکار کے سیدھے نیانترن سے نکال کر پرسار بارتی نام کے سواہیت سواسی نکائے کو کب سوپا گیا اکان میں تیران میں چھان میں اور ستان میں تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 1927 میں دیکھیں اگلا پرسن پرسن نمبر 48 مستم نیالیہ میں ویفیس لکب سنائے گیا جس میں یہ کہا گیا کہ داونی ترنگوں پر کسی کا ایک آدھکار نہیں ہو سکتا اور انہیں موقت کیا جانا چاہیے 24 میں ستان میں 29 میں اور 2000 میں تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا 1927 میں ریڈیو ایک دونی مادے میں اس کی تات کا لکھتا گنیشتہ اور پرباو کے کارن اس کو ریڈیو کس نے ایک عدبوت سکتی کا آدھا چھردار پٹیلنے مہتما گاندینے گنیس سنکر ویدیارتینے اور امبیڈ کرنے تو دیکھیں اس کا اوتر کیا ہوگا تو اس کا اوتر ہوگا مہتما گاندینے پرسن نمبر پچاس ہیم امیچور ریڈیو کلبوں کا جال بچھا ہوا ہے ریکھاں کتنے ارث ہیں سویت انتر سموے دوارہ سنچاریت پنجی کرت ریڈیو سٹیشن سویت انتر سموے والے نیسپیکس ریڈیو سٹیشن نیجی چینل پرسائد کرنے والے ریڈیو سٹیشن اور نیجی چینل کے ساتھ انیے پرگار کی مادے موکا سنچال ہیں تو دیکھیں اس کا اتر کیا ہوگا تو اس کا اتر ہوگا اے سویت انتر دوارہ سنچاریت پنجی کرت ریڈیو سٹیشن اور اگر دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے دیکھیں آرہ سارے اندین چینل لکھا ہے اس کے سامنے سسکرائب بٹن ہے وہ دبائیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو جائیں دھنیواد اور اگلا ٹوپک ہوگا پتر کا رکھتا کے بیوین آیام دھنیواد